یوکرین روس میں تناؤں کے بیچ راجترپتی ولادمیر پتن نے سین کاروائی کا عادیش دے دیا ہے پتن نے کہا کہ یوکرین کی سیرا ہتھیار ڈالتے اس کے بعد یوکرین کے الگ الگ شہروں سے لگا تھا دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق پتن نے یوکرین پر سین کاروائی کا عادیش دیتے ہوئے کہا کہ روس کا قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی باہری خطرہ ہوتا ہے تو اس کا فورا جواب دیا چاہے گا اس کے ساتھ ہی روس نے یوکرین سے لگی سیما کے پاس قریب دو لاکھ جوانوں کو تینات کیا ہے ادھر یوکرین کی راجترانی کیو میں دھماکے کی کئی آوازیں سنی جا رہی ہیں ویس فورٹ کی آواز کیمسٹروکس، ٹوسکس اور یوکرین کے تیسرے سب سے بڑے شہز اڈیسا میں سنائی دی رہی ہیں وہ دنے کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے ساتھ ہسچیم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارے لوگوں کے لئے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ روس کی پرتکریہ تتکال ہوگی اور آپ کو ایسے پریڈاموں کی اور لے جائے گی جیسا آپ نے اپنے اتحاس پہ پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا چای پٹ کیا پتششم کردم چی تو پتش ششش کردی تک کردibrی جو دونیکم چی تو چی تو پتش مونی پیدا... دیو زیادم چی تو چی تو کب لوگار امی وستی که چی تو تک دی development tartتی شکی تو چی تو دونیکشak بنному іс سوچشی، چی تو من کسی حиюز إباد دوائیں روسٹ کے راستر پتی ولادمیر پتن کی اور سے یوکرین کے خلاف سینک کاروائی کے عادیش دیے جانے کے بعد پوری دنیا حل چلتے جو گئی ہے اس بیچ سنیونت راستر مہا سچے وے انٹونیا گوٹیرس نے روسٹ کے راستر پتی ولادمیر پتن سے یوکرین پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے گوٹیرس نے روس یوکرین سنکٹ پر تین دنوں میں سرکشہ پریشت کی دوسری آپاد بیٹھک کے دوران کہا کہ راستر پتی پتن اپنے سینک کو یوکرین پر حملہ کرنے سروکیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں شانتی جنوری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے پہلے ہی مارے جا چکے ہیں اس سے پہلے سنکت راستر مہا سچے وے انٹونیو گوٹیرس نے جہتاب نہیں دی تھی کہ دنیا حال کے دنوں میں ابود پورو سنکٹ کا سامنا کر رہی ہے موسیقا موسیقا